اللہ 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 یہ بھی آج کل صورت میں لوگوں کو آنکھیں بوتا ہی رے بولو نا ہای آنا آئے آئے دیماری ہے ویدر ہے موسم بدلتا ہے ہوتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگ میری انگلی کو دیکھنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کتنی ہے اس وقت ہمارے نبی کو بھی آنکھیں آئی آنکھیں آئی جس کو فرسی میں آشوبے چشم کہتے کیا کہتے ہیں آشوبے آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا فرسی آتی سمجھ میں آشوبے چشم ہم لوگ تو کہتے ہیں آنکھ آ گئی پہلے سے دوہ کھاں آ گئی گجراتی سے میں گجراتی زبان بھی بوتا جب ہو گرب جب آنے بھائی ابھی کسی نے میں کو بھی معلوم صورت میں ہوا چلی تھی توفان آیا تھا توفان آیا تھا کسی نے ہوا چلی تھی کسی کا توفان آیا تھا اہ ادھار ادھار سب درخت ادھار ادھار ایج نے میں کو آکے کہتے ہیں اور کاری صاحب واوا جوڑا آیا سننا واوا صحیح میں میں چو کہا واوا یعنی اچھا جوڑا یعنی حسبن وائف میں نے کہا کہا ہے واوا جوڑا میں وہ حسبن وائف جو واوا ہے وہ کہا ہے کہتے ہیں مولانا سمجھتے نہیں واوا جھوڑا ہے نے توفان میں نے کہا توفان یا گھر کے گھر اکھارتا ہے نے تو واوا جھوڑا بولتا ہے اس کو یہ بڑا عجب معاملہ زبان نیاوے نے مولانا عبدالکریم بڑا پریشان میرے ساتھ عمرے میں ایک آدمی آیا ہے یہاں بیٹھا ہے اس کا نام حجی ایوب ہے اب بولنے میں کیا یہاں بیٹھا ہے کہاں بیٹھا ہوگا نہیں معلومی یہ معلوم ہے مدینہ میں میرے ساتھ میں دعا کرو اللہ سب کو لے جائے مولانا یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ مدینہ منورہ میں میرے ساتھ میں ہم لوگوں نے عشاء عشاء کی نماز پڑھی مدینہ منورہ تو کیا زمین ہے تو میں نے اس کو خود کہا میں نے کہا دیکھ وہ فوٹپارٹ دیکھتا ہے وہاں پہ جا کے میرے کو بیٹھنے کا ہے تو مجھے وہ کہتا ہے چلو نا ہوتل میں جا کے بیٹھے میں نے کہا نا کبھی کبھی مدینہ کی سڑکوں میں بیخاری کی طرح بیٹھ جاؤ اس میں بھی بڑا پیار آتا ہے تو مجھے کہا وہ سب ملنے والے آئیں گے ملتے رہیں گے آدھے تو پہچھا لیں گے نہیں کہ فوٹپارٹ پہ کوئی فکیر بیٹھا ہوگا کاری ہے مدلکہ کو بیٹھا ہوگا تو میں براب بر جا کے فوٹپارٹ پہ ایسا بیٹھ گیا تو وہ مجھے کیا کہتا ہے مالوں وہ حاجی عیوب جو میرے ساتھ میں یہاں پر موجود ہے وہ میں کو کیا کہتا مالوں میں وہ سامنے ایک دکان ہے تو وہاں سے وہ بچوں کا کپڑا بیچ رہے میں میرے بچوں کے لئے کپڑا لوں میں نے کہا دیکھ لینا لیکن مدینے میں بھاوتاؤں نہیں کرنے کا تیرے کو جو قیمت بولے پسند آوے تو نہیں پسند آوے تو باقی ہمارے انبیاء جیسا نہیں کہ پانچ سو روپیا بولا تو نہ 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 بھائی ڈھائی سو میں دے دینا ڈھائی سو میں دے دینا وہ جھٹا جھٹا وہ دکان میں گیا وہاں تو دو سو میں تھا تو ڈھائی سو میں بھی دے گا تو ملوں گا میں نے کہا وہ سب دندے نہیں کرنے کا جو کی مات تو وہ گیا ہاں جی ایوب بھرو گیا میں تو وہی ہی فٹپارٹر بیٹھا ہی ہوں تصویر پڑھ رہا تھا بیٹھے پڑھے آیا میرے پاس پھر بیٹھیا میرے بازون پھر اٹھ کے گیا پھر آیا بازون میں بیٹھیا پھر گیا میں نے کہا کیا کر رہا ہے تو کپڑا خرید بھی نہیں رہا ہے کہا جا رہا ہوں خریدنے کے لئے وہ بولتا ہے سلاہ الدین یعنی سیٹھ سلاہ الدین جب آئیں گے تب ہم کپڑا میں نے کہا ایسا کھائی کو بولے گا سب کو میں دیکھ رہا ہوں لے لے کے جا رہے تیرے کو کھائی کو سلاہ الدین بھائی کا انتظار کرنے کا میں نے کہا چل میں بھی چلتا تیرے ساتھ میں میں بھی گیا وہاں پہ اس کے ساتھ میں بھی گیا اور میں نے جا کے پچھا بتا بتا کونسا کپڑا پسند آتا اس نے کہا یہ تو میں نے اس کو کہا بھائی یہ کیا ہے یہ کپڑے کا کیا میں نے عربی میں کہا کم ہادہ کم ہادہ تو اس نے مجھے کہا سلاہ دین یعنی تیس ریال یہ سمجھتا تھا سلاہ الدین میں نے اس کو کہا بھائی تیس ریال دینے کپڑا دینے یہاں سے نکل بولتا وہ سیٹھ کا سبھی وہ سلاہ دین بولتا تیس ریال وہ سلاہ الدین نہیں بول رہا یہ ایسا معاملہ ہوتا تو سمجھنے میں کبھی ایر پھر ہوتا ہے آپ لوگ تو ایسا نہیں کر رہے ہو نہ سمجھ رہے ہو نہ سب بات تو ساتھ میں بولو ہمارے نبی سعظم کی عمر مبارک کتنی آواز نہیں آ رہی کتنی ہمارے نبی کو آشوبے چشم یعنی آنکھیں آ گئی یعنی آنکھیں سرکھ ہو گئی آنکھیں مبارک بولو آنکھیں مبارک سرکھ ہو گئی اور اس میں سے پانی آنے لگا اور درد بھی ہونے لگی اور ہمارے نبی سعظم کی عمر کتنی تھی ساتھ اچھا ہمارے نبی کے پرورش کرنے والے اس وقت دادا عبد المطلیب بولو پرورش کرنے والے کون دادا کیونکہ ہمارے نبی یتیم پیدا ہوئے بولو نہ ہمارے نبی سعظم یتیم پیدا ہوئے اببا بولو اببا اللہ نے فرمایا ہمارے نبی یتیم پیدا ہوئے تو پرورش کرنے والے کون بولو دادا عبد المطلیب اب دادا عبد المطلیب نے مکہ میں بہت علاج کروایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ ہمارے نبی پوتے ہیں دادا عبد المطلیب یہ پوتے ہیں بہت علاج کروایا مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا کسی نے کہا دادا عبد المطلیب سے آپ کے پوتے کی آنکھیں بہت سوجی ہوئی ہیں لال ہو گئی ہیں اس میں سے پانی نکلتا ہے درد بھی ہوتا ہوگا یہاں مکہ میں کوئی علاج نہیں کرے گا اے مکہ کے باہر جاؤ کئی کلومیٹر دور جاؤ وہاں تم کو ایک جھوپڑا ملے گا ایک کٹیا ملے گی اس میں نوے سال کا بڑھا بیٹھا ہوگا وہ آنکھ کا سپیشیالیش تھے اس کو جا کر بتاؤ کچھ جڑی بوٹی دے گا آہ تمہارے پوتے اچھے ہو جائیں گے تو دادا عبد المطلیب کو تو فکر تھی نا اپنے پوتے کے پاس آئے دیکھو بیٹا بہت دور جانا ہے اور ایک جھوپڑا ہے وہاں کوئی بڑھے میاں بیٹھے آنکھ کے سپیشیالیش تھے کچھ جڑی بوٹی دیں گے تمہاری آنکھیں اچھی ہو جائے گی تو ہمارے نبی نے فرما اتنا دور جانا ہے ہمارے پاس تو سواری بھی نہیں ہے کیونکہ دادا عبد المطلیب غریب تھے سواری نہیں تھی دادا عبد المطلیب نے کہا میرے پوتے سواری کی کیا ضرورت ہے یہ دو کندے ہیں نا میں بڑھتا جاؤں گا آپ میرے کندے پر بیٹھے ہوں گے اس سے اچھی سواری کیا ہوگی بس دادا عبد المطلیب لے کر چلے 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 بہت دور مکہ کے باہر ایک جنگل اس میں وہ کٹیا کیا ملا جوپڑا اس کا کچھ دیوار ایسی کھلی ہوئی تھی کچھ کھڑکی کھولی تھی تو یوں کر کے دادا عبد المطلیب نے دیکھا تو اندر بڑے میاں بیٹھے بڑے میاں کتنے سال کے اور وہ ایسا بیٹھے ہوئے ایسا بیٹھے ہوئے تو دادا عبد المطلیب نے دروازہ کھٹ کھٹایا اور دروازہ کھٹ کھٹا کر کہا درازہ کھولے نا میں عبد المطلیب کعبے سے آیا کعبے کا متولی کعبے کا ٹرسٹی اور اپنے پوتے کو لے کر آیا ہوں اور آنکھوں کا معاملہ ہے بھرے میرے پاس سواری نہیں ہے پوتے کو کندے پر بٹھا کر لیا مگر جیب میں پیسے لے کر آیا ہوں جو بھی تمہارا کھڑ چھوے لے لینا لیکن میرے پوتے کی آنکھوں کا علاج کر لینا وہ دروازہ کھولے ہی نہیں پھر کھڑکی میں اسے دیکھا ہوا ایسے بیٹھے ہوئے دروازہ کھولے ہی نہیں دوسری مرتبہ لیکن وہ تو دروازہ کھولے ہی نہیں ایسے ہی بیٹھے ہوئے اتنے میں تو وہاں سے کوئی شخص گزر رہا تھا دادہ عبد المتقلیب نے کہا یہ بڑے میرے دروازہ نہیں کھلتے وہ تو منت مانی ہے تین دن تک کسی سے بات بھی نہیں کرنے والے وہ کھائیں گے بھی نہیں پییں گے بھی نہیں وہ کسی سے بات بھی نہیں کریں گے وہ تین دن کی منت مانی ہے وہ راہیب ہے راہیب اس کو کہتے جو دنیا کو چھوڑ کر صرف اللہ اللہ بولو دنیا کو چھوڑ کر صرف اللہ اللہ ہو ہے تو دادہ عبد المتقلیب نے کہا تین دن تک ایسا بیٹھیں گے آج کونسا دن ہے آج پہلا دن ہے تب کتنے دن انتظار کرنے کا اتنا لمبا سفر کر کے آئے دادہ عبد المتقلیب کے آنکھوں میں آسو آگئے اپنے پوتے کو کہا واپس جانا پڑے گا کیونکہ یہ تو دروازہ کھولیں گے نہیں اے قربان جاؤ ہمارے نبی پر مسکرائے بولو سبحان اللہ کہا یہ دروازہ کھولیں گے نہیں وہ بات دور کی ہے اب ہم کو ان کے پاس نہیں جانا یہ خود ہمارے پاس آئیں گے بولو سبحان اللہ ہم کو ان کے پاس جانا یہ خود ہمارے پاس آئے تو دادہ عبد المتقلیب نے پوچھا اب کیسا آئیں گے بھئی دروازہ بھی بندے وہ کٹیا ہے وہ منت مانے تین دن تین رات تک وہ نہ کھائیں گے نہ پییں گے نہ بات کریں گے ہمارے نبی نے کچھ نہیں کہا عمر کتنی تھی صرف کٹیا کی طرف دیکھا بھوکا مایا زلزلا زمین ہلی لیکن زمین ادھر کی نہیں ہلی ادھر کی نہیں ادھر کی نہیں وہ صرف وہ جھوپڑے والی جو زمین تھی نا وہ ہلی اب زمین ہلے تو آدمی کیا کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ابھی یہ ہلے کیا کروگے آپ لو بولو بولو کیا کروگے بھاگو گے نا یہ بھی بھاگے گا عبد الرازق بھی اس کو کوئی کہے گا نہیں کھاری احمد علی کہا تیل لینے گیا بھاگنا اپنی جان بچانے کا کہا کر یہ احمد علی کر یہ احمد علی کرنے کا اوہ زمین ہلی اوہ تو بڑے میاں تو اے سے اچھنے اور دروازہ کھولا اور دھار سے باہر آ گئے اور آ کر کہنے لگے بھائی بھوکا مایا بھوکا مایا ارث ہوئے زمین ہلی دادہ عبد المتلیب نے کہا ہماری کسی کی نہیں ہلی صرف آپی کی زمین ہلی ہوئی ہے تو انہوں نے دیکھا پھر بڑے غصے میں کہا دادہ عبد المتلیب کیا ہوا کیونکہ اب تو منت ٹوٹ گئی اٹھ گئی باہر آ گئے کہا کیا ہوا پوتے کو لے کر آیا ہو آقا کہا ہے پوتا آئیے اوہ نووے سال کے بڑے نے دیکھا دیکھتے کہ دیکھتے ہی نہیں گئے کہا کن کو لے کر آئے میرا پوتا ہے پھر پوچھا کن کو لے کر آئے دادہ عبد المتلیب نے فرمایا میرا پوتا ہے کہا تمہاری نظر سے تم نے دیکھا تمہیں تمہارا پوتا نظر آیا میں بڑا نووے سال کا میری نظر سے دیکھو یہ سارے نبیوں کے امام کو لے کر آئے ہو سارے نبیوں کا امام لے کر آپ آئے ہو ان کی پیشانی سے نبوت کا نور ٹپک رہا ہے تو دادہ عبد المتلیب نے کہا وہ بقا نہیں نہیں یہ سارے نبیوں کے نبی ہے اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے ان کی حفاظت اللہ کرے گا دادہ عبد المتلیب نے کہا وہ سب بات بات کی پہلے آنکھوں کا علاج کرو تو کہا میں کئی کو علاج کرو علاج نہیں کے پاس ان کے پاس علاج دادہ عبد المتلیب نے کہا اگر علاج ان کے پاس ہوتا تو ہم وہاں سے یہاں تک آتے اور یہاں آپ کا انتظار کرتے ہم اتنا لمبا سفر چل چلاتی گھرمی میں کرتے تو کہا نا قسم پیدا کرنے والے کی علاج نہیں کے پاس ہے تو کہا وہ کیسے تو دادہ عبد المتلیب نے کہا وہ کیسے تو وہ نوے سال کے بڑے قریب آئے ہمارے نبی کو قریب کیا بولو سبحان اللہ پیشانی کو چھوما بولو سبحان اللہ اور اس کے بعد کہا ہمارے نبی کو کہا آپ سانت سال کے ہونا آپ اپنا تھوک اپنی ہتیلی پر رکھو میری ہتیلی پر نہیں اپنی ہتیلی پر رکھو تو ہمارے نبی سعال صاحب نے اپنا تھوک مبارک اپنی ہتیلی پر رکھا وہ بڑے میاں نے جلدی سے تھوک کو یوں لیا تھوک مبارک کو لیا اور یوں ہاتھ میں سے یوں کیا اور اپنے چہرے پر ملنے لگے اور کہنے لگے ارے نورِ نبوت کا تھوڑا سا نور اللہ نے مجھے بھی آتا کر دیا بلو زبانہ وہ دادہ عبد المطلیق کہنے لگے میں علاج کے لئے آیا ہوں تمہارے چہرے کو ملنے کے باس دینی آیا ہوں کہا ہاں انہی بچے کے پاس ہے کہا کیا علاج ہے کہا ان کو کہو پھر اپنا تھوک مبارک تھوک مبارک کو عربی میں کہتے ہیں لعاب مبارک کیا لعاب لعاب بولو یا بزاقہ بولو کہا کہ وہ بولو کہ اپنے ہتیلی پر رکھے جیسے ہمارے نبی نے ہتیلی پر رکھا نوے سال کے بڑے نے کہا اسی تھوک کو اپنی آنکھوں پر مل لو یہی جو تھوک تمہاری ہتیلی پر ہے اپنا تھوک مبارک اپنی ہتیلی مبارک اپنی آنکھ مبارک پر ملو جیسے کہ ہمارے نبی نے اپنی آنکھوں پر وہ تھوک مبارک کو ملا اللہ کی قسم ایسا لگا جیسے آنکھوں میں کوئی تکلیف ہی نہیں تھی بولو سبحان اللہ میرے پیارو میرے پیارو وہ نبی کے تھوک مبارک کے لیے وہ نوے سال کا بڑھا تڑپ رہے اور کہہ رہے کہ تمہارا تھوک مبارک ہے میرے چہوے پر لگا اللہ نے میرے چہرے کو بھی مالا مال کر دیا ایک نبی کا تھوک مبارک ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک مبارک کے کچھ کترے ایک بڑھے میں تڑپ تڑپ کے لیے اور کہنے لگے اللہ نے میرے چہرے کو بھی مالا مال کر دیا ہم نے تھوک مبارک نہیں پورے نبی کے چہرے کو ہی توڑ دیا پورے نبی کے چہرے سے ہی ہم نے مو موڑ دیا وہ تھوک مبارک کے لیے تڑپتے تھے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا مزاق اڑا دیا دیکھو یہاں بہت سارے بیٹھے چہرے پہ داڑی نہیں بہت سارے بیٹھے چہرے پہ داڑی نہیں کل قیامت کے میدان میں اگر وہ بڑے میاں کہیں گے میں نے تڑپ تڑپ کے پیارے نبی کے دھوک مبارک کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور تجھے غیروں کا چہرہ پسند آیا مصطفیٰ کا چہرہ نہیں پسند آیا کیا جواب ہوگا ہمارے پاس میرے پیاروں اس لئے آج یہ دوسری بات پر بھی آ جاؤ اور پورا مجمع ساتھ میں بولے گا مصطفیٰ کا دامن اور پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں قسم اللہ کی بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر آواز نہیں آرہی آواز نہیں آرہی آواز نہیں آرہی بولو نہ ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ نہیں ہمارے نبی کے اخلاق سے بڑھ کر اللہ کی قسم بہت پیارا چہرہ ہمارے نبی کا ساتھ میں بولو نہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی محبت کرتے ہو محبت کرنے والے صرف ہاتھ اٹھاوے نہ محبت کرنے والے یہ مجلس میں ہاتھ نہ اٹھاوے بلکہ بیٹھے بھی نہیں بولو نہ کون کون پیارے نبی سے محبت کرنے والے ہاتھ اوپر کرے دونوں ہاتھ اوپر کرے اور ایک ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن اور بولن دعوی سے بولو مصطفیٰ کا دامن ہاتھ نیچے رکھیں اور ہم میرے ساتھ میں بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر